بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارشاد آرائیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل کسان ویلوگ لائک اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پیج کسان ویلوگ پر بھی لائک اور فالو کریں آج جو میں آپ کو چاول کی ورائٹی دھان کی ورائٹی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بہت ہی اچھی ہیں پیشل سالس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے تو اس سلوی میں اس کے آپ کو مونجریں اور سٹے دکھاتا ہوں کیسی بھرائی ہوئی ہے تو آئیے ہم مکمبر ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ورائٹی کا نام اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا آپ میری مکمبر ویڈیو دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے جو پکنے کا دورانیاں وہ ہے نبے سے ایک سو دس دن ایک مونجر کی اندر دانوں کی ددہ جو ہے وہ تین سو اسی سے چار سو دس اب کمپنی کا دعویٰ کے یہ ورائٹی جو ہے نا ایک سو دس سے ایک سو بیس من پر اکڑ کے حساب سے ایوریج دے گی اس کا فلیگ لی بھی بہت اچھا ہے ٹلر کی تدہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر دکھار کی دن یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو اس نے سٹوں کی یا مونجر کی بھرائی ہوئی ہے نا وہ بھی تقریباً اسی سے نوے پرسنٹ دس پرسنٹ اس میں بھی کھالی ہے اس سال موسمی افکٹ ہے موسم کا اتار چھڑا ہوئے ہیں یا ویسے کوئی اب اس کو بھی ڈی ای پی بھی دی گئی ہے یوریا بھی دی گئی ہے زنک بھی دیا گیا ہے ہومک ایسڈ بھی دیا ہے اور دو بلکہ گنا سپریے کیا ہے انہیں ان کے زمان تین سپریے بھی کی گئے لاسٹ اس پریے اس کو پھر بھی ہوئی پوٹاش بران اور ان پی کے کا کیا گیا ہے اس سے پہلے فنجی سائٹ بھی اس کو کیا گیا ہے دو دفعہ دانے دار زہر دی گئی ہے ماشاءاللہ ہر بیماری سے پاک ہے ٹلر بہت اچھے ہیں اب ویرائٹی نیم جو ہے وہ ایس این ایس ستا بنا اب اس کے جو ایوری جائے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ماشاءاللہ سٹے تو اس کے بہت اچھے ہیں یہ آپ کے سامنے اور پکنے کا طریقہ بھی ان کا بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں اب یہ سارا پرارٹ کتنے اکڑکا ہے چھے اکڑکا پرارٹ ہے یہی ویرائٹی ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہر طرف مونجروں میں دانے ہی دانے ہیں مگر دس پرسنٹ والے اس میں بھی قصر ہے اگر میں تعریف کرتا رہوں کہ یہ سارے ہی بہت اچھے ہوگئے ہیں مگر اس میں بھی یہ خالی ہے یہ دیکھیں نا یہ اگر دانے نے بھرائی کی ہوئی ہے تو لاس میں یہ آٹھ دس پندرہ بیس اس کے دانے بھی موجریں کھالی ہیں تو انشاءاللہ اس کی ایورج جو پچھلے سال ہمارے پاس آئی تھی بہت اچھی آئی تھی ہمارے اس علاقے میں یہ یاسن بھائی نے کاش کیا یاسن ارائی نے تو انشاءاللہ جو اس سال اس کی ایورج آئے گی آپ لوگ کے قصہ شیئر کی جائے گی میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ایس این ایس ستاون ہائی بریڈ چاور کی اقسام ہے بہت ہی اچھی ہے اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرمائے بارشوں میں بلکل نہیں گری اس کے اندر تھوڑی سی قوت مدافع زیادہ ہے ہواوں کا مقابلہ کیا ہے قدر بہتر ہے کیونکہ یہاں بارشیں بھی اس کے اوپر شدید گزری ہیں یہ جو چھبیس تائیس اٹھائیس انتیس اگس کو دو در چوبیس میں ابھی دو دن پہلے بہت بڑا تفاہن گزرا ہے اس میں یہ نہیں گری بلکہ میں کمپنی کی تعریف نہیں کر رہا ہو سکتا کس وجہ سے نہیں گری مگر آپ اپنے علاقے میں سوچ سمجھ کر کاش کریں جو آپ کے علاقے میں سب سے اچھی ویرائٹی ہے جو آپ کے علاقے کے موسم کو سوٹ کرتی آپ کی زمین کو سوٹ کرتی وہ کاش کریں بلا سوچے سمجھے فیصلہ نہ کریں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ